السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا اللہ اخلاق احسان اور اس کا فضل ہے کہ مولا کریم نے مجھے اور آپ سبھی کو اتنا موقع دیا کہ چند مسائل آپ کے سامنے اور میرے سامنے آ جائیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان بے خبر ہوتا ہے جس طرح ہم لا پروہی میں نمازیں چھوڑتے ہیں روزیں چھوڑتے ہیں حج کی فکر نہیں کرتے مال ہوتے ہوئے زکاة ادا نہیں کرتے مال ہوتے ہوئے اور بہت ساری چیزوں سے ہم دور ہیں لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کر لی ہو گئی انجانے میں جان بوچ کر تو ان کی اصلاح ممکن ہے لیکن یہ مسئلہ گزشتہ میں نے دو مسئلے بیان کیے تھے ایک مسئلہ تھا باپ اور بیٹی کا کہ شہوت کے ساتھ چھونے پر زندگی بھر کے لیے ماں حرام دوسرا مسئلہ خسر اور بہو کا شہوت کے ساتھ چھونے پر بہو بیٹے پر زندگی بھر کے لیے حرام لیکن ایک اہم مسئلہ جس کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں غور و فکر بھی نہیں کرتے کبھی خیال بھی نہیں کیا وہ مسئلہ ہے داماد اور ساس کا بڑا پیچیدہ مسئلہ بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے داماد اور ساس کا مسئلہ عام طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داماد تو جوان ہوتا ہی ہے ساس بھی بعض موقع پر جوان ہوتی ہے نہ بھی ہو شیطان ہر انسان کے ساتھ اپنی محنت جد و جہد بھرپور کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا ہے محنت کرتا ہے پوری کوششیں کرتا ہے کہ انسان کو گناہ میں ملوث کر دیا جائے داماد سسرال پہنچتا ہے بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو میری ماں ہے ماں کا مقام ماں کے برابر ہے جب بیوی کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے تو خوش ہو کر یا دل میں یہ خیال کر کے کہ میری ماں کی برابر ہے بدنی خدمت کرنے لگتا ہے یا اس کے برعکس ساس یہ خیال کرتی ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے جیسے میرے دیگر بیٹے ہیں یہ بھی میرے بیٹے کے برابر ہے ساس کبھی سر پہ ہاتھ فیر دیتی ہے یا بیٹا کی طرح ایک اس کو مقام دے کر گود میں بٹھا لیتی ہے اسی دوران اگر خدا نہ کرے دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں خیالات آگئے وسوسے بھر گئے اور شہوت کی ساتھ ہاتھ لگا دیا چھو دیا تو بیٹی زندگی بھر کے لیے حرام ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی اصلاح ہوئی نہیں سکتی کوئی شکل کوئی صورت ایسی نہیں کہ وہ حلال ہو جائے کسی کتاب کے اندر کسی فتاوے میں کسی مسائل کی کتابوں میں کسی دارالفتہ میں یہ مسئلہ نہیں مل سکتا کہ آدمی اس کی اصلاح کر لے کہ یہ غلطی ہوئی تھی یہ بیوی حرام ہو گئی اور اب یہ حلال ہو جائے کوئی شکل نہیں تو یہ ایسی برائی ہے کہ آدمی بھول میں یا لاعلمی میں نہ جانتے ہوئے اس غلطی کو کر گزرتا ہے اور پھر اس کی فکر بھی نہیں کرتا اب بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کو معلوم کر کے آدمی اصلاح کر سکتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن کریم کے اندر چوتھے پارے میں سورہ نیسا اس میں طلاق کا سلسلہ آیت اور نمبروں کے اعتبار سے شروع ہوا دو طلاقوں پر کیا معاملہ ہے ایک طلاق پر کیا معاملہ ہے تین طلاق ہو گئی تو کیا مسئلہ ہے اور اب طلاق ہونے کے بعد عدد گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا یا نہیں یہ مسئلے چلے اب میں نے تفسیر کرتے ہوئے یہ مسئلے واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھے چند لوگ ایسے نکلے کہ انہوں نے دس سال پہلے بارہ سال پہلے بیس سال پہلے طلاق دے چکی لیکن عرف عام محلہ رشتہ داروں کی شرمہ شرمی کی وجہ سے ذکر کیا ہی نہیں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں حرام کھوری ہو رہی ہے کچھ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا خوف دل میں نہ ہونے کی وجہ سے لیکن جب میں نے احساس دلایا کہ آپ زندگی گزار بھی رہے ہیں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں تو کیا فائدہ کہ آپ کی نہ نمازیں قبول ہو نہ روزے قبول ہو نہ حج صدقہ زکاة آپ کے قبول ہو اور آپ ملاقات بھی کریں تو حرام کھوری ہو بہتر یہ ہے کہ آپ اس شرم کو ختم کریں دنیاوی شرم کچھ وقت کے لیے ہے اخراوی شرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی اور آدمی پچھتائے گا افسوس کرے گا کہ کاش میں اسی وقت اپنی اصلاح کر لیا ہوتا میں نے انہوں نہیں سمجھایا اب انہوں نے دوسرے سے نکاح کر آیا طلاق دلائی جس کو حلالہ بولتے ہیں پھر دوبارہ نکاح ہوا یعنی کہ کبھی احساس ہی نہیں کیا تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں اس مسئلے کے درمیان میں کہ وہ مسئلہ تھا دس سال بعد بیس سال بعد اصلاح ہو گئی ممکن تھا لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے زندگی بھر کوئی شکل ایسی نکل ہی نہیں سکتی کہ اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہو جائے تو اس لئے میرے عزیزو اللہ کا خوف کرو ان چیزوں کی تحقیق کرو مسئلہ مسائل علماء سے سیکھو مسائل کی فکر کرو سارے کام فضائل سے نہیں بنتے فضائل سے ایمان مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب مسائل کا علم ہو اگلے موقع پر انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو میں آپ کو بتلاوں گا فضائل کیا ہوتے ہیں اور مسائل کیا ہوتے ہیں اب تو صرف اس بات کا خیال لکھیں جو میں نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ساس اور داماد کا مسئلہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے غلطی ہو گئی تو اس کی بیٹی اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھتا فرمائے اور عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ